بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو میں آپ کے ساتھ رہ سپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ربڑی کھیر کی اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے دودھ یہ ہم نے لیا ہے فل فیٹ لینا ہے تاکہ ربڑی کھیر جو ہے وہ بہت ٹیسٹی بن دی ہے اور اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے یہ رائس لیے تھے جس کو میں نے گھنڈے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا اور میں نے یہ سکسٹی گرام یہ چھوٹی پیالی جو ہے پاوڈر ملک لیا ہے اور ون نائنٹی سیون گرام جو ہے یہ میں نے شگر لیا ہے یعنی کہ چار بڑے چمچے اور اگر آپ کے پاس وینگ اسکیل ہو تو آپ اس کی مدد سے آپ جو ہے اس میں آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیسپون میں نے کیورا وارٹر لیا ہے اور ہاپ ٹیسپون میں نے لیا ہے لائچی پاوڈر تو ہم اس کو رائس کو تھوڑے سے ملک میں کے ساتھ جو ہے گرائنڈ کریں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانی ہے میں کیر چاول کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور اس میں اتنا دودھ ڈالا ہے کہ اس سے اچھی طرح جو ہے رائس جو ہیں وہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائیں اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا تھے رائس کو دودھ میں اور آپ ہمیں اسے پھرکانے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم اس کو چمچے کو مستقل چلاتے رہیں گے یہ جو کھیر ہے نیچے سے لگ جائے گی اور ہم چینی اس وقت تک ایڈنے ہی کریں گے اس میں جب تک کہ اس کے چاول کا دانہ اچھی طرح گلنا جائے اور اب اس میں میں نے الائچی پاورڈر ایڈ کر دوں گے اس میں میں نے الائچی پاورڈر ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو اچھی طرح پکاتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑتے بعد ہمیں چمچے چلاتے رہیں گے داکہ نیچے جسے نہ لگے یہ دیکھئے اب یہ چاول اس میں گل چکے ہیں دودھ میں تو اب میں نے اس وقت اس میں چینی ایڈ کر دی ہے 197 گرام آپ چاہے تو 200 گرام بھی لے سکتے ہیں یہ ایک پیان دی تھی فل بھر کے لیے اب اس کو میں 15 منٹس کے لیے اور پکاؤں گی کیونکہ چینی جو اپنا پانی تھوڑ دی ہے پھر اس کے بعد میں اس میں کیورا وارٹر ڈالوں گی اور لاسٹ میں میں اس میں پاورڈر مل اور کریم ایڈ کر دی چینی جب تک ایڈ نہیں کریں گے جب تک کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول کا دانا جو ہے اچھی طرح گل نہ جائے تو یہ میں نے چیک کیا تھا چاول کا دانا جو تھا وہ اچھی طرح گل چکا تھا تو پھر میں نے چینی ایڈ کی مزید پکاؤں گی اب میں اس کو پندرہ میں مزید پکاؤں گی یہ چینی جو ہے ہماری اس میں ملٹ ہو چکی ہے اور اچھی طرح یہ مکس ہو گئی ہے اس میں اور اس پوائنٹ پہ میں اس میں ڈرائی ملک پاورڈر جو 60 گرام تھا وہ اس میں اٹ کر دوں گی اور میں اس میں یہ کیورا وارٹر بھی اٹ کر دوں گی یہ 2 تی سمول لیا تھا اچھا اس میں چینی اگر آپ زیادہ تھاتے ہیں تو اس میں چینی اور زیادہ اٹ کر لیے گا میں نے اس میں 197 گرام یعنی کہ ایک پیالی تھی آپ چاہیے تو 200 گرام یا اس سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کر لیے گا اب بلکل لاسٹ میں جب اس کا فلیم جب بند کر دوں گی تو اس میں یہ تھوڑی سی کریم ہے آدھی پیالی یہ کریم اٹ کروں گی اب میں نے اس کا فلیم بند کر دیا تھا اب میں اس میں یہ جو کریم میں نے تھوڑی سی لی تھی خوادی پیالی خوادی پیالی یہ کریم اٹ کروں گی اور اس کو مکس کر کے میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی میں نے اس پر پوری خیل جو ہے ڈش میں نکال دی ہے یہ ہماری بلکل ٹن ہے اب میں اس کو گارنش کروں گی ہماری بچھا اور یہ میں نے تھوڑا سا اس کو پیس لیا تھا پسٹے کو یہ ہماری مزیدار سے مزیدار سی ربی کھیر تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی